افغانستان پر تالیبان کا قفضہ ہو چکا ہے تالیبانی لڑاکوں نے ہردنگ مچائے ہوا ہے کبھی وہ سنسد میں گھس کر سپیکر کی کورسی پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی نیوز چینل میں گھس کر آنکر کو ہٹا دیتے ہیں اور خود خبر پڑھنے لگتے ہیں اسی بیچ پہلی بار تالیبان کے پروکتہ نے میڈیا کے سامنے آ کر اپنی بات رکھی ہے تالیبان کے پروکتہ جبیولہ مجاہد نے پریس کانفرنس کر کئی مدو پر اپنے وچار رکھے اس دوران مجاہد نے کئی ایسی باتیں کہیں کئی ایسے باتیں کیے ہیں جن پر یقین کر پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا ہے مجاہد نے بتایا ہے کہ محلاؤں کے پرتیوں کا رویہ کیسا ہوگا انتراشتیہ سنسدھاؤں سنگ وہ کیسے سمبند رکھنا چاہتا ہے تالیبان کی پریس کانفرنس کی پرمک باتیں کیا رہیں یہ اس ریپورٹ میں ہم آپ کو وستار سے بتانے جا رہی ہیں افغانستان کی دھرتی کا استعمال کسی بھی دیش کے خلاف سازش رچنے یا پھر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہونے دیا جائے گا کسی بھی دوتاواز کو یا پھر سنسدھا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کو تالیبان دوارہ سرکشہ دی جائے گی میلاؤں کو شریعہ قانون کے تحت ادھکار اور آزادی دیں گے ہیلتھ سیکٹر اور سکولوں میں کام کرنے کی اجازت دی جائے گی میلاؤں کے میڈیا میں کام کرنے کی سوال پر ٹیڑا جواب آیا نیجی میڈیا کو کام کرنے کی آزادی ہوگی بشرتے وہ افغانستان کے مولیوں کا خیال رکھیں تالیبان کے خلاف جس نے بھی بیتے وقت میں یود لڑا ان سب کو ماف کیا جائے گا کسی بھی دیش اور برکتی سے بدلہ لینے کا ارادہ نہیں ہے افغانستان میں کوئی کسی کو کڈناپ نہیں کر سکے گا کوئی کسی کی جان نہیں لے سکے گا سرکشہ کو لگاتار بڑھائیں گے افغانستانیوں کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا کوئی آپ کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹائے گا پچھلی سرکار یعنی کہ اشرف بنی سرکار کسی یوگے نہیں تھی اور کسی کو سرکشت نہیں رکھ سکتی تھی تالیبان سب کو سرکشہ دے گا تالیبان دوارہ کیے گئے یہ بادیں سننے میں بھلے ہی اچھے لگ رہے ہو لیکن زمینی اس طر پر وہاں کیا حالات ہیں اور کیا ہونے والے ہیں اس کا اندازہ لگانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے موسیقی